میں ہوں مہم عباد اور میں ہوں سانیہ چوہدری ہیڈلائنس اپنے جانی اہم خبر آپ کو دیں کہ انصداد دشتگردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹائے کے خلاف سانیہ نومائی کے مقدمات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور بانی پی ٹائے ویڈیو کال کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے نومائی کے واقعہ سے میرا کوئی تعلق نہیں یہ کہا گیا بانی پی ٹائے کے جانب سے مزید بتائیں گے محمد اشواک اشواک بتائیے کیا جنیلز ہے انصداد دشتگردی عدالت لاہور بانی پی ٹائے کے خلاف سانیہ نومائی کے مقدمات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے بانی پی ٹائے ویڈیو کال کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے ہیں جبکہ نومائی کے واقعات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے بانی پی ٹائے کے جانب سے ایسا کہا گیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ انصداد دشتگردی عدالت لاہور بانی پی ٹائے کے خلاف سانیہ نومائی کے مقدمات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے بانی پی ٹائے ویڈیو کال کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نومائی کے واقعات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا بیان اور وکلا کے دلائل آرڈر کا حصہ بناوں گا فاصل جج کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ آپ کو سن لیا ہے قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا انصداد دشتگردی عدالت لاہور بانی پی ٹائے کے خلاف سانیہ نومائی کے مقدمات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ بتائیں کہ محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہے اشواق اپ ڈیٹ کیجئے جب بلکل اس وقت لاہور کے انصداد دشتگردی کی حصوصی عدالت میں سانیہ نومائی کے مقدمات میں بانی پی ٹائے کی جسمانی ریمان کے حصول کے لیے تفیشی کی ترخواد پر دلائل جاری ہیں دورانے سمات ایڈیسی کے جد خالیز رشید نے ویڈیو پال کے ذریعے بانی پی ٹائے کی حاضری عدالت میں مکمل کی اور اس موقع پر ویڈیو پر انہوں نے دفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹائے سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جس پر بانی پی ٹائے نے کہا کہ میں بالکل اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ نومائی کے جو مقدمات میں مجھے نامزت کیا گیا یہ سیاسی اندھکامی کاروائی کا نشانہ ہے بانی پی ٹائے نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے معافی مانگنے کا تحادہ جا رہا ہے میں بالکل ایسا نہیں کروں گا ساتھ کی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے کارکنوں کو پورا من احتجاج کرنے کا تحادہ تھا میں نے کسی کارکن کو شیال نہیں دلوایا اس موقع پر ایٹی سی جیج نے جب ورڈسپ کال بند ہوئی تو انہوں نے مکلہ سے کہا کہ میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے آپ سے شیر کرتا ہوں اس کے بعد مکلہ نے یہ کہا کہ جسمانی روان کی سوز رخواست جمع کروائی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا سنم جاوید کے خلاف ایک سال کا مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے پولس کو سنم جاوید کی جمعہ رات تک گرفتاری سے روک دیا ہے جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ کی سنم جاوید کو گھر جانے کی اجازت دی گئی سنم جاوید اس دوران ایک لفظ بھی بولیں تو عدالت اپنا آرڈر واپس لے لے گی یہ بھی کہا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے وزرعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ایک اور ملاقات ہوئی ہے چھانگلا گلی مری میں ہونے والی ملاقات میں وزرلہ پنجاب مریم نواز بھی موجود ہی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے ذراعقی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی سمیت دیگر اقدامات پر عمل درامتی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی ہے جبکہ وزرعظم نے صدر آصف علی زرداری سمیت دیگر اتحادیوں سے رابطوں اور مشاورت سے بھی آگاہ کیا ہے نون لی کے تین بڑوں کی یہ مسلسل چوتھی بیٹک ہے اور ذراعقی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ مشاورتی عمل میں کیے گئے تمام فیصلوں سے پارٹی کی سینئر قیادت کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے جبکہ آشورہ محرم کے بعد وفاقی کابینہ اور پارلیمنٹ کے اجلاس بلائے جائیں گے حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے کاروائی کا فیصلہ کیا ہے وزیر اطلاعات اطاعتار نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر اس ملک کو آگر جانا ہے تو تحریک انصاف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں ایک سوچے سمجھے منظوبے کے تحت فورن فنڈنگ آپ کے پاس ہے یہودی لو بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے آپ وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور فوج پہ حملہ کر دیتے ہیں یہ بڑی کلیر چین ہے اس میں کوئی بھام تو نہیں ہے نوام آئی کے حملے اسٹیبلشت دہشت گردوں کو واپس لانا اسٹیبلش یہ ساری چیزیں آپ نے اس ملک میں کی ہیں آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو جو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی پھر ایک سائفر کا کھیل رچایا گیا اس ملک میں وہ بھی کیس ایک تگڑا کیس ہے آپ کے خلاف آپ نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد آپ نے ایک ریزولوشن پاکستان کی خلاف پاس کروایا جیسے بھی کروایا اس ملک کے لوگوں نے اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ میں بلکل آپ کو کلیر کروں کورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے نو مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے سائفر والی اپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسیمبلیوں کو تحلیل کیا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر آرف علوی تب کے وزیراعظم امران میازی اور تب کے ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کے خلاف ریفرنس موف کیا جائے اور یہ آرٹیکل چھے کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے حکومت کا پیٹو ایپ پر پابندی کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر سینر شبلی فراس کا ردعمل سامنے آگیا ہے ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو روپنے کا کوئی اور طریقہ کامیاب نہ ہوا تحریک انصاف پابندی لگا کر بھی دیکھ لیں یہ ملک کو مزید انتشار کے جانب لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کوئی بھی فیصلہ سیاسی عدم استحقام پیدا کرے گا کورٹ کمیٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد حکومت کو بازابتہ جواب دیں گے افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کا کسی کو خیال نہیں کورٹ کمیٹی ہے اس میں ہم مشاورت کریں گے اور اس کا ہم باقاعدہ جواب ایک فارمل جواب بھی دیں گے اور ہم آجی جہاں تک کے لیگل کمیٹی ہے وہ تو ظاہر ہر روز مشاورت کرتی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی بات ہوگی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ملک کدھر جا رہا ہے لوگوں کی کیا حالت ہے لوگوں کے پاس لوگوں کی روٹی نہیں ہے اور یہ جو ہے تو اس قسم کی اٹکیلیاں نے سوجھی ہے وزراللہ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ وفاقی حکومت منڈیٹ چور ہے اور جالی طریقے سے اقتدار پر قابض ہے کیا فارم سنتارس کی بنیاد پر بنی حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے اور مقبول ترین سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ جالی حکومت کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے منڈیٹ چوروں کی حکومت اب حواس باختہ ہو چکی ہے تحریک انصاف کے رہنوار رطیف خوشا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور رہے گی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے ان کے پاس تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اختیار نہیں ہے حکومت انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے چیف الیکشنر کمیشنر کے خلاف کاروائی ہونے شاہیے انتہائی بوکھلاہٹ کا یہ ثبوت ہے سپریم کورٹ کے گیارہ ججز نے کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کو غلط تصبر کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارا فساد مچایا تو بجائے اس کے کے ریفرنس یہ کرتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف اور ان کے خلاف آرٹیکل چھیک کا اطلاق کر کے ان کو پابہ سلاسل کرتے جنہوں نے پاکستان کے یعنی وفاق پاکستان کی ریاست کو جنہوں نے تضحیق کی آج آپ دیکھیں تلاتم جو سارا مچا ہوا ہے وہ صرف اس لیے مچا ہوا ہے کہ ہمیں آزاد کر کے تٹر بٹر کر کے بکھیر دیا یہ غلام الیکشن کمیشن آف پاکستان سولہ مہینے آپ حکومت میں رہے اس وقت آپ کو سوری کی رولنگ یاد نہ آئی خوف ان کو پتا ہے کہ وہ فارم سنتالیس والے بھی اگر باپس ہو گئے جو کہ انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں لیکن اگر سپریم کورڈ نے بھی فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد آپ نے جو ہے ٹرائبینلز بنانے ہیں من پسند ٹرائبینلز کی اجازت نہیں ہوگی آج جو کچھ بھی ہوا وہ پی ٹی آئی کے عادت کے رویے اور ان کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے شرجیلی نام میمن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سورتحال کے ذمہ دار شیئرمن پی ٹی آئی ہیں تشہدود انتہا پسندی اور فیشزم پاکستان کے سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے یہ ردی عمل دیا گیا شرجیلی نام میمن کی جانب سے شرجیلی نام میرے